پہلے تو یہ ہے کہ ریفرنس جو ہوتا ہے نارملی on a issue of a current public importance ریفرنس جو ہے dead issues کو پر ریفرنس نہیں ہوتا کہ جو تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں ان کو ریفرنس ہی ہوتا پریزنٹ ریفرنس بھیجتا ہے ان issues پر جو کہ پبلک اہمیت کے ہوتے ہیں اور current ہوتے ہیں اور جو پریزنٹ ہے جو بھیجنے والا وہ بھی current پریزنٹ ہو نہ کہ ماضی کا پریزنٹ ہو اصل میں یہ سارا جو ریفرنس ہے وہ جو سٹیگمہ جو ظلفکارلی بھٹو اور ان کے خاندان کو اور پیولز پارٹی کو لگا ہوا ہے کہ that he was hanged in a murder case آپ کو پتہ کہ دیاتوں میں بھی لوگ تانہ دیتے ہیں کہ تم تم اسے بات کرتے ہو اور تمہارا دادے کو تو فانسی لگی تھی وہ جو ہے سٹیگمہ فانسی کا اس سٹگنے میں سٹگنے کو ختم کرنے کے لیے ایک ایسا صدر جو کہ اس ملزم کا sun and law ہے اس نے یہ فائل کیا بات یہ ہے کہ معاملہ بہت سمپل ہے کہ پہلے آپ نے یہ تیہ کرنا ہے کہ آیا کوٹ کے پاس competent ہے بھی کہ نہیں اس ریفرنس کو سننے کے جس کو کہتے ہیں admissibility اس وقت جو ساری جو discussion ہے وہ admissibility پر ہو رہی ہے کہ whether this court has a jurisdiction to hear this reference اور اس پر آج جو تھا مخدوم علی خان a former attorney general of Pakistan اس نے at length بڑی باتیں کی ہیں لیکن ایسے زگ زگ لیکن بات یہ ہے کہ یہ requirement ہے of a current issue or on a law not a case جو کہ close and pass transaction one of the basic principle of law is کہ close and pass transactions that cannot be reopened Supreme Court کی چار jurisdiction ہے ایک one eighty four کے ساتھ قطعہ direct jurisdiction دوسری one eighty five appellant تیسری one eighty six اپنا advisory اور چوتھی ہے review one eighty eight ضرف کارلی بھٹو نے دونوں jurisdiction exercise کی one eighty five قطعہ appeal دائر کی جو کہ اپنا وہ appeal اس کی dismiss ہوئی اس dismissal کے خلاف they went into appeal اب appeal کے اندر جو انہا their review they filed a review against that appeal تو وہ review جو تھا وہ unanimously dismiss ہوا وہ ججز تین ججز جنہوں نے بھٹو کو بریو زمان ڈیکلیر کر دیا تھا اپنے فیصلے میں انہوں نے بھی یہ کہا کہ review کے اندر کچھ نہیں ہے تو review was unanimously جنہوں نے جنہوں نے جنہوں نے جنہوں نے سپریم کوڑا پاکستان جنہوں نے پاکستان جنہوں نے پاکستان جنہوں نے پاکستان تو اب چیز یہ ہے کہ اگر آپ اسے اور اس کے ذریعے اپنا ایڈوائزی جنہوں نے ذریعے آپ مقدمے سننے شروع کر دیں گے تو ایک مقدمات کی سنامی آ جائے گی لوگ بیسوی سال پرانے cases لے آئیں گے اگر یہ چالی سال پرانے case reopen ہو سکتا ہے لوگ cases نہیں آئیں گے آگے ہی اس عدالت میں اتنے cases ہیں اور اگر وہ اس اس کے تحت وہ بھی cases reopen ہوتے ہیں تو ایک تماشا بن جائے گا سوڈیو سال پرانے کے لئے ہیں سوڈیو سال پرانے کے لئے ہیں اور سپریم کوٹ کا جو فیصلہ ہے وہ کنٹ بھی ری اوپن ان اے ان اے ایڈوائزی جو سکشن اور ایڈوائزی جو سکشن بھی وہ شخص دے رہا ہے وہ 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 پریزنٹ آئی کانٹری جو کہ وہ even at that time وہ ایڈوائی آئی 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 ایڈوائی آئی 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 آئی